اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں جو ہے چکن پلاو تو میں نے کہا آپ کو بھی ساتھ بتاتے چلیں جو بہت ہی اچھی ریسپی ہے میرے بہن بھائیوں کو بہت پسند آئے گی تو یہ ہم نے پیاس برون کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ثابت مسالے بھی شامل کر رہے ہیں یہ ایک چمچ بھر کے ہم نے اس میں زیرے کی ڈالتی جس میں دارچینی ہے لونگ ہے علاجچی ہے ساری چیزیں یہ اس کے ساتھ مسالے میں ہم نے ڈال دی ہیں اس کو اچھی طرح ہم کر لیں گے اب پرائی یہ اب اچھے طریقے سے ہو رہا ہے پرائی اور اب یہاں پہ ہم شامل کریں گے یہ ادرک لیسن کا پیسٹ جو ہم نے بنایا تھا کیونکہ چکن ہے تو یہ ہم نے چکن کے لیے جو ہے لازمی جو ہے بنانا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے سارا جو ہے ادرک لیسن اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں ہم پرائی یہ دیکھئے یہ ہم نے چکن کھر کر پر دیا ہے اور اب ہم کالہ بھون رہتے ہیں اس کے لیے یہ ہم نے ٹوماٹر بھی کاٹ لئے ہیں اور گرین مرچیں ہم اینڈ میں ڈالیں گے تو ابھی ہم گرین مرچے بھی اس میں پاٹ کے ڈالتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ اچھے طریقے سے پرائی ہو رہا ہے جو بہت زبردست قسم کا ہوگا اب ہم یہ دیکھیں پیاس گرون ہو چکا ہے اور اس کے اندر آپ ہم شامل کرنے لگے ہیں یہ ہے تماؤٹر تماؤٹر ہمیں شامل کرنے لگے ہیں تو اب اس کو ہم نے اس کے طریقے سے پرائی کر لیتے ہیں یہ جی اب ہم نے اس میں تماؤٹر ڈال گئی ہے اب جائے جی اس میں دڑا میچیں یہ ایک چمچ بارکے میں نے اس میں دڑا میچوں سے ڈال گیا ہے اور آپ ہم اس میں کامل کریں گے نمک کو تو چکن ہم نے پرائی تھی ہوئی ہے پہلے سے اور یہ لیتے ہیں ہم نمک تو نمک کو کھولنے کے لیے اب مجھے ہاتھ اوپا جس تماؤٹر نہیں پڑے گا ساتھ کیامرا آگلتا پھلتا ہو جاتا ہے یہ ہم نے اس میں ایک چمچ بھی ڈال دیا نمک کی یہ دو اور یہ اور یہاں سے ہم چکن لیں گے اور چکن بھی ہامس میں چکن ڈال رہے ہیں جو میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں تو ساتھ ساتھ ہم نے چکن بھی چالتے جانا ہے چکن سے ہی تو اس میں آئے گا ابھی ہم اس میں چکن پوڈر بھی چامل کریں گے اور آپ کو بتاتے جاتے ہیں ساتھ 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 یہ ہے یہ دیکھیں چکن شامل کر رہے ہیں یہ کیونکہ تردی ہے ساتھ 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 زیادہ یوز ہوتا ہے اور بچوں کی پسند دیتا غذا ہے یہ ہمیں چکن پوڈر بھی چکن پوڈر بھی چکن پوڈر 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 دیکھیں اگر یہ ہم اس میں ڈال دیں گے کھونے کو یہ ہے ایک کلو چاول ہے تو ہم نے جوا پلو پانی ڈال دیا ہے اس میں اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے چکن پاؤڈر کو ٹھیک پانچ منٹ کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے آگے کیا کرنا تو آپ پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور ہم ڈکن اٹھا رہی ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ ہم نے ڈکن اٹھا دیا ہے اور اس میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے ہم نے بہتر آم بن چکا ہے اب ہم کے چکن پاؤڈر جو ہے وہ اس میں شامل کر رہی ہے ہم نے اس میں چکن پاؤڈر شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ چاول جو ہم نے بھگو کے صاف کر کے رکھے تھے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے چاولوں کو یہ چکن پاؤڈر پہلے اس کو رکھ لیں اسمال کی جو گیر جاتا ہے تو پھر چیزوں کا نقصان ہو جاتا ہے یہ ہم نے لے لیے ہیں چاول اور یہ ہامس میں ڈال رہی ہیں چاولوں کو یہ دیکھئے یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے تمام چاول ہم اس میں ڈال رہے ہیں تو یہ اب ہم نے اس میں سارے چاول شامل کر دیئے ہیں اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ اب پھیک ہم جو ہے پانچ منٹ کے بعد اس کو دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے پانی اس میں اچھے طریقے سے اپڈورف ہو جائے اور اچھے طریقے سے اس کو ہم بنا رہے ہیں جب سارا پانی اس میں جذب ہو جائے گا پھر ہم اس کو دم لگائیں گے پھر بتائیں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور اب ہم اس کو دم پر لگاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پہلے ہم اس کو کھولیں سیکھ کریں یہ دیکھئے اب اس کا پانی کم ہو چکے تو اب ہم اس کو دم لگا دیں گے تقریباً سات منٹ یہ دیکھئے اب ہم اس کو سات منٹ کے لئے دم دے دیتے ہیں چولا ہلکا کر دیتے ہیں چولا ہی بند ہو گیا یہ چولا ہم نے اب ہلکا کر دیا ہے اور اوپر یہ پلیٹ پھر رکھیں گے اور لگا دیا ہے اب ہم اس کو دم پانچ منٹ کا پانچ یا سات سات منٹ بھی آپ دے سکتے ہیں تو سات منٹ کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں چولوں کی لکھ کیسی آئی ہے سات منٹ گزر چکے ہیں تو اب ہم ذرا چولوں کو دیکھ لیتے ہیں کیا کنڈیشن ہے چولوں کی تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کیا رنگ ہیں میری قدرت کے میرا رب بہت ہی کریم و رحیم ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ چکن پلاو بان کا ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت تو آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو یہ دیکھئے چکن پلاو ریڈی ہو رہا گیا یہ دیکھئے چکن پلاو کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے جو بہت ہی زبردست بنا ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا ہے اور اب ہم اس پر ڈالتے ہیں تھوڑا سا صلاح تو یہ ہم تھوڑی سی اس پر کر رہتے ہوں ڈیکوریشن ہی تو یہ دیکھئے آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے بہت ڈیوی شکریہ کیا شکریہ سوڑی 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 موسیقی